السلام علیکم بیٹا آج ہم نے اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے نیکسٹ ھاپک ہمارا لائف سائیکل آف پلانٹ کے بارے میں ہم سب کو پتاؤ گا ہرچ LALEST TIME ہم نے پڑھا تھا لائف سائیکل آفłosانUND کے بارے میں جانوراں کے لائف سائیکل کے بارے میں پڑھا تھا آج ہم نےник پلانٹ کی لائف سائیکل میں پڑھنا کہ باڑنا ہیں پلانٹ کی لائف سائیکل میں آپ کو بتایا تھا پلانٹ جو ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے سیڈ ہوتا ہے دیکھیں لائف سائیکل آف پلانٹ سٹارٹ ویڈ آس سیڈ پلانٹ کا لائف سائیکل جو سٹارٹ ہوتا ہے وہ کس سے سٹارٹ ہوتا ہے سیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے کس چیز سے سٹارٹ ہوتا ہے سیڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بیج نہیں ہوگا تو آپ لائف سائیکل سٹارٹ نہیں کر سکتے پلانٹ کا اگر آپ کے پاس بیج ہے تو آپ اس کا پلانٹ کا پلانٹس کو باؤ گے اور پھر پودا نکلے گا اگر بیج نہیں ہوگا تو وہ پودا نہیں نکلے گا اور جس چیز کا وہ پودا ہوگا وہی چیز نکلے گی ادروائز آپ کے پاس اور کوئی چیز نہیں نکلے گی آم کی گھٹلی اگر آپ زمین میں لگاتے ہو تو اس میں سے انار نہیں لگلے گا اگر آپ انار کا بیج زمین میں لگاتے ہو تو اس میں سے آم نہیں نکلے گا سمجھ جائے گئے اب نیکس پیچ پہ آجیں اس کا لائف سائیکل دیا ہوا یہاں پہ ٹیماتر دیا ہوا ہے پٹیٹو پٹیٹو کی ڈائیگرام سے ہمیں دکھایا گیا ہے پٹیٹو سوری ٹیماتو ٹیماتو کی لائف سائیکل سے ہمیں دکھایا گیا ہے ٹیماتو اس میں سے آپ کے کیا نکالا ہوا اس نے ایک سیڈ نکالا ہوا ایک بیج آپ نے دیکھا ہوگا ٹیماتر کے اندر کتنے سارے بیج ہوتے کتنے سارے بیج ہوتے اس نے ایک بیج کو لیا ہے اور وہ بیج کس میں کنورٹ ہو گیا جب آپ اس بیج کو زمین میں ڈالتے ہو اس میں سے روٹس نکلتی ہیں جڑے نکلتی ہیں اور وہ جڑا ایک ینگ جڑے جو ہوتی ہے وہ ایک ینگ پلانٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں ایک پلانٹ بنا دیتی ہیں ایک پودہ بنا دیتی ہیں اور وہ ینگ پلانٹ کس میں ایک بڑے پلانٹ میں ایک بڑے پودے میں کنورٹ ہو جاتا ہے سمجھا گئی ہے اور اس پودے میں سے کیا نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں فلاورز نکلنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھول بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں لگتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فروٹ بننے والے ہیں ٹھیک ہے اس فروٹ میں سے پھر سیڈ نکلتا ہے سیڈ پھر آپ کے پاس ایک چھوٹا سا پودا بنتا ہے پھر ایک بڑا پودا اس چھوٹے پودے کو بڑا بڑا ہوتا جاتا ہے وہ ایک بڑا پودا بن جاتا ہے پھر اس میں سے فلاورز بنتے ہیں اور لاسٹ میں آپ کے پاس فروٹ نکال آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ سب کو سب سے پہلے سیڈ ہوتا ہے سیڈ سے کیا بنتی ہے روٹس بنتی ہیں جڑے بنتی ہیں وہ ایک ینگ پلانٹ بناتی ہیں اس کے بعد وہ پلانٹ بڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ فلاورز میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور پھر لاسٹ ٹائم فروٹ فروٹ سے پھر کیا دوبارہ سے سیڈ نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ تھا لائف سائیکل آف پلانٹ کے بارے میں اس میں سے آپ کا ایک ہی کوسٹن ہے what is germination with soil water and warmth of the sun the plant start to grow it is called germination ٹھیک ہے یہ ایک ہی question ہے آپ کا یہ ایک ہی question آپ نے اپنے homework پہ کرنا ہے سمجھ آگئی ہے what is germination یہ ایک ہی question ہے یہ ایک ہی question آپ نے اپنے homework پہ کرنا ہے homework آپ سب کا need and clean ہونا چاہیے next day ہم اپنا next chapter start کریں گے chapter number ہمارے پاس four ٹھیک ہے chapter number four next ہم start کریں گے next lecture میں آج آپ کا ایک ہی topic تھا ایک ہی question ہے اس میں سے اپنا homework need and clean کرو گے اور سیچڑے والے دنچر کو submit کروا ہو گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیعا